اس نے سوال کیا ہمارے گھر کے قریب مسجد ہے اور امام کی آواز ہمارے گھر میں آتی ہے کیا ہم اس آواز کو سن کر گھر میں ہماری نماز آدھا کر سکتے ہیں اس نے شاید جمعہ کے تعلق سے عام بات کر رہے ہوں کہ مسجد قریب ہے تو امام صاحب جب نماز پڑھاتے ہو تو آواز پوری کے گھر آتی ہے تو کیا ہم پڑھ سکتے ہیں تو میں کہوں گا ایسا آپ نہیں کر سکتے اس لیے کہ آپ کا وہ گھر ہے مسجد نہیں سمجھے آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ اور وہ آپ کا گھر بھی ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے لیکن وہ آپ کا گھر ہے وہ مسجد نہیں ہے تو لہٰذا امام کے صرف آواز آنے کے وجہ سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں جب تک کہ وہ ایریا مسجد نہیں کہلاتا مسجد حرم میں یا مسجد نبی کے اطراف جو مالس وغیرہ ہیں انہوں نے یہ سسٹم کر رکھا ہے وہ ایک جگہ کو ڈیڈیکیٹڈ کرتے ہیں مسجد کے لیے اور وہ حرم سے جڑا ہوتا ہے پورا سسٹم پتہ ہیں آپ کو مطلب وہی مائک سسٹم جو حرم کا اس کا ایک سپیکر ہی ہاں ہوتا ہے آپ پورا سن سکتے ہیں تو یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے لیکن آپ کا گھر مسجد نہیں وہ ڈیڈیکیٹڈ مسجدیں ہوتی ہیں اور ویسے بھی وہاں علماء کہتے ہیں کہ آپ آگے پڑھئے لوگ اپنے اپنے مقامات وہیں پڑھنے ہیں درست نہیں جب آگے فل ہے تو یہاں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو مسجد چونکہ آپ کا گھر مسجد نہیں ہے تو لہٰذا وہاں آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ کو مسجد میں ہی جانا پڑھیں گا گھر میں اس طرح صرف آواز آنے پر آپ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں